بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کبھی غلامی قبول نہ کریں میرے والدین نے تحریک پاکستان میں شرکت کی تھی تحریک انصاف کا منشور تحریک پاکستان اور قرارداد پاکستان سے لیا تھا جس نظریہ پہ ملک بنا اس پر واپس نہیں جائیں گے عظیم قوم نہیں بن سکتے چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ اسرائیل، امریکہ اور بھارت نے مل کر سازش کی اور ان کو ہم پر مسلط کیا سبا شریف کو اس لیے لے کر آئے کہ جو حکم آقا کر دیں گے یہ مانے گا پہلا حکم آئین ایف سے لیا اور ملک میں مہگائی کی اس حکومت نے پیٹرول کی قیمت ساٹھ روپے بڑھا دی جس کے دل میں ذرا سی انسانیت ہوگی وہ اتنی مہگائی کبھی نہیں کرے گا ملک بھر میں شدید گرمی کی ایک اور لہر کا الارٹ جاری کر دیا گیا ہے اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے محکمہ موسمیات کی جانب سے پانچ سے نو جون تک ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر کی پیش گوئی کی گئی ہے اس حوالے سے الارٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب سمیت مشرقی بلوچستان سندھ کے وسطی اور شمالی علاقے آئندہ چار سے پانچ روز تک شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے محکمہ موسمیات کے مطابق اس لہر کے دوران سندھ میں درجہ حرارت پینتالیس ڈگری سے زائد ریکارڈ کیا جانے کا انکان ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وفا کی حکومت پھر رامنے سامنے آگئے صدر نے نیب ترمیمی بل اور الیکشن ترمیمی بل کی توسیق سے انکار کر دیا تفصیلات کے مطابق صدر نے دونوں ترمیمی بلز پارلیمنٹ کو واپس بھیجوا دیئے ڈاکٹر عارف علوی نے موقف دیا کہ دونوں بلز پر نظر سانی کی جائے اور قواہد کے مطابق عمل مکمل کیا جائے صدر کے انکار کے بعد اب دونوں بلز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں زیرے بحث آئیں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سات جون کو ہوگا پارلیمنٹ نے دونوں بلز منظور کر لیے تو صدر کو پھر توسیق کے لیے بھیج جائیں گے صدر نے دس دن میں توسیق نہ کی تو دونوں بلز از خود قانون بن جائیں گے آم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں انٹرنیشنل الیکٹرو فیزیالوجی کانفرنس کی افتتاحی تقریب کے دوران سرچن جنرل لیکٹینٹ جنرل نگار جوہر نے الیکٹرو فیزیالوجی کی اہمیت اجاگر کی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اٹھارمی تین روزہ انٹرنیشنل الیکٹرو فیزیالوجی کانفرنس کا افتتاحی سیشن منقد ہوا جبکہ کانفرنس کا موضوع ریدم فار لائف دو ہزار بائیس رکھا گیا ہے آئی ایس پی آر نے بتایا کہ لیٹینٹ جنرل نگار جوہر افتتاحی سیشن کی مہمان خصوصی تھی جبکہ سیول ملٹری ڈپارٹمنٹس کے کارڈیک الیکٹرو فیزیالوجیسٹ کے علاوہ برطانیہ، ترکی، آزربائیجان، قطر کے ایسے اور یو ایسے سمیت دنیا کے مختلف حصوں سے معروف سبجیکٹ سپیچلسٹ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں ناظرین ایم آر نیوز سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز